پتا کا نام جنڈو اور ماں کا نام بتیری کہ جنڈو اور بتیری آجاؤ تمہارا بیٹا بوزن لیا بوزن کھالو ایک گیدڑ اور گیدڑی وہ دونوں بھاگے آئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اب غریب داستین کا بیٹا یاد تری ماہریو ترہ پتا جی ان کو کھوا بوزن وہ بوزن در دیا وہ کھا گئے ایک منٹ میں وہ لیلہ تھی مالکی اب اس کو سمجھا ہے اس کا سمجھ ماہ گی یہ ہے ترے ماہتا پتا اب کب تک کہ کھلا ہوگا ان کو یہاں پر ان کو چھوڑ اپنے کرموں کے رحم پر اور توں اور پھر یہ گیدڑ گیدڑی بنے گا یہ کریا کرتا رہا تو تو اس وقتی کی ایک دم وہ سردھا بنگی کہے بگوان آمتہ سچ مجھ گلتی کر رہے ہیں پندر جی تو کہہ تھا ترے ماہتا پتا چھک گئے یہ در موکھیں پڑھیں بھائی اب کیا بتاتے ہیں رہب ہوڑی سی دنیا ست گروہ بن کیسے سریعہ رہب ہوڑی سی دنیا ست گروہ بن کیسے سریعہ ست گروہ بنے کیسے سریعہ اب پہلے تو بہت برال تھا اب اتنا کرن لگیا کہ جیسے ایک گڑ گام میں والی پہ جاتے تھے بال اتنا کرنے کے لئے نوزات سی سو لبیٹا ہوتا ہے بیٹی اور وہاں جاتے تھے پہلے پر تھم بال وہاں چڑھا کھا کرتے ہیں درگا ماتا گئے گڑ گام میں والی ماتا گئے اور وہاں کیا کرتی بڑھیا لے جاتی اپنی پوتر ودو نے اور اس پوتے نے چھوٹے سے نے اور جا کے وہاں کہتی نائی ہوتے تھے وہاں پر بال کاٹنے والے اور اس نائی کو کہتی لے رہے نائی کے بال کاٹ دے ماتا گچھا ڈاؤں گی اب وہ کرتا کہتی کچ 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 دورت پناندہ پہلے اتنے لمبی لمبی آرتی پہلے تو وہ کہتی بیورو ڈال گی اب بڑھیا کیا کہتی رہے بھائی نائی کے دیکھ میرے پوتے کا کچھا سر ہے کچھا سر ہے کیچی نہ لکھ جائے اس کے دہانتے رہت کی دہانتے دیکھ دیکھ رہ بھولی سی دنیا ست گرو بن کیسے سریعہ رہ بھولی سی دنیا ست گرو بن کیسے سریعہ اپنے للا کے بال اتروا وے دیکھ کے چینا لگ جائیا اپنے للا کے بال اتروا ہوئے دیکھ کے چینہ لگ جائیا ایک بکری کا بچہ لے کے اس کا گڑا کٹیاں رہ بھوڑی سی دنیا ست گروب نے کیسے سریعہ رہ بھوڑی سی دنیا ست گروب نے کیسے سریعہ اب پہلے تو بہت براہ تھا اب اتنا کرنے لگ گیا کہ جیسے ایک گڑگاں میں والی پہ جاتے تھے بال اتروا آنے کے لئے نوزات سیسو لیبیٹا ہوتا ہے بیٹی اور وہاں جاتے تھے پہلے پر تھم بال وہاں ٹڑ آکا ہے گرتے درگاں ماتا گیا گڑگاں میں والی ماتا گیا اور وہاں کیا کرتی بھوڑی آ لے جاتی اپنی پوتر بدو نے اور اس پوتے نے چھوٹے سے نے اور جا کے وہاں کہتی نائی ہوتے تھے وہاں پر بال کاٹنے والے اور اس نائی کو کہتی لے رہے نائی کے بال کاٹ دے ماتا گیا چاڈاؤں گی اب وہ کرتا کہتی کچ 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 دوریت پناندہ پہلے اپنے پوتے کا کچ دوریت پہلے اپنے پوتے کا کچ دوریت پہلے اپنے اپنے اتنا ممتا کے کہنچی کا بھی ڈر اور ایک بکری کے بچے کا گڑا کٹھوا کے لے کہ ماتا گچڑا دیا ماتا بکری کھایا کرکتے یہ جاڑ کے سوادیوں نے دوستوں نے اپنے سوارت وصیح بکوات چلائی تھی بگتی میں تھی کوئی نہ بوڑی آتمہ ویا کرتی سر دالوں ان کو کسی طرح بھائکا دیتے بگوان شدر کے اپنے پریواروں میں خیر شک کے لیے پاپ اور کر لائے گے ایک بگتی نے چٹکلا سنایا نو بلا ہے یہ گڑگاں والی ماتا کا سرکاری ٹھیکہ دین لائے گی سرکار کے انترگت آ گیا اور سرکار جیسے اس کو دے دی دو لاکھ روپیے سرکار کو جمع کرا دی باقی زیادہ ہو تیرا کتنا ہی بھی ہیں پوزہ پاٹھ کا پیسہ آوے اس نے لے لیا ڈائی لاکھ کا اور لاشٹ دن تھا انہیں سابسا لائے لیا کہ سو دو سے آدمی اور آ سکتے ہیں ایو اور کوئی چڑاوہ آوے کوئی نہیں پوزہ کا سامان اس نے اسٹیمیٹ لائے لیا پچاس ہزار کا ٹوٹا ہو گیا پچاس ہزار کی آنی ہوگی اسٹھے کے دار نے اپنا اسٹیمیٹ لائے گیا تھا ایتنا میک بوڈیا آگی وہ بوڈیاں بولا ماتای کے کرنائی توں وہ بوڈیاں بولی بلا بائی میرے پوتھے کی کانچ لکڑا ہے اور ماتا تے ٹھیک کرنائی ہو انہوں بولا مائی آتا کانچ کڑا ہے ٹھیک نہ کرتی تو انہوں نے بولی رہے ڈھینڈ نو کے اکر بولا بلا پتاس دار میں میری کارڈ رہ کھیجنا ہے پتاس دار کا ٹوٹا ہو گیا میرا اب کیا بتاتے ہیں پر ماتما کہتے ہیں اپنے للا کے باڑ اترو آوے اور دیکھیں چینہ لگ جائے یہاں اور ایک بکری کا بچہ لے کے اور اس کا گڑا کٹی آ رہا ہے وہ بولی سی دنیا ایسے ظلم کرو اور پھر گھر میں خیر چاہو اب یہ سارے کارنی اگیانی سنتوں رسیوں مہرسیوں کے تھے جنہوں نے ہمارے پوروزوں کو مسگائیڈ کر دیا وہ بھگوان سے ڈرنے والے تھے پوراں روپین پرماتما پہ سمر پی تھے اور ان دوست لوگوں نے ان کو گمراہ کر کے کہاں جا چھوڑیا اب کیسی پوزائیں بنا دی ایک اوئی ماتا کا ورطا ہے کہاں اوئی اوئی کم اوئی بولے ہیں کبیر پرماتما کہا کرتے آپ پہ لیپے آپ پہ پہ پتھ آپ پہ بناوے اوئی اور اس پہ بڑیا پتھر مانگے تیری اکل کڑیتیں کھوئی ایک اوئی ماتا بناہ کرتے ہیں چترسہ بنا لیتے ہیں اب تو اپنی بنائی کاغچہ کہ آگی اس کو چھاپ دیتے ہیں دوار پہ اور اس کا آگے ویٹھ کرنے ہو کہاں میرے دودھ میں اور پوتا میں خیر راکھئے کہتے ہیں پتھر پوچھے جانٹی پوچھے شرطرسہ کہہ ہو میرے دودھ پوتھ میں خیر راکھئے نو پوچھو ہوں تو اب کیا کہتے ہیں کہ کیتے تھے جانٹی پوچھے اور کیتے تھے پتھر پوچھے اور کیتے پھر تلسی ماتا نے پوچھے اور تلسی نے اس نے ماتا بنا رہی شرطرسہ کہہ ہو اور انہوں نے نو کہہ میرے دودھ پوتھ میں خیر راکھئے نو پوچھو ہوں تو بتا یہ پوچھے ہیں ہماری جانٹی نے پوچھے یا تلسی پودھا یہ جاں جڑی ہے اور اس نے ماتا بنا رہے اور اس کو اگر ماتا ٹیک ہے تو ہماری خیر راکھی ہے پر ماتما کہتے ہیں تلسی ماتا نہ بکرا کھا گیا اس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا تمہارا کیا کرے گی وہ پھر کیا بتاتے ہیں کچھا پاک کا بھجن بنا کے ماتا پوجھنے گئیاں اس ماتا اوپر کتا موت ہے وہ کیوں نہ مر گئیاں رہ بھوڑی سی دنیا ست گروبین کیسے سریعا رہ بھوڑی سی دنیا ست گروبین کیسے سریعا اب بھی یہ ویواز بہت جوروں پر ہے لیکن مہارت پچھا چھوٹی کا پندرہ بیس سالوں کے مالک کی دیا ہوگی نیم بھی اسی کٹیگری میں تھے اب کیا کرے گرتی ماری دادی روٹی بناتی کچھے پاک کے پوڑے اور تیل میں شرسوں کے تیل میں اور ماتا کے بھوگل گانے چلتے اور ماتا کے چاریٹ لارکھی چوب اترہ بنا رکھیا اتنا کچھا اس کا مہل بنا رکھیا وہ چاریٹ نو لاگ اوپر اور وہاں لائن لگی رہتی کوئی جاری ہے کوئی آری ہے اور وہاں دس بیس کٹے چار کھڑے رہتے وہاں بھوڑی آتا ہے وہاں پوڑے گیر کے نیچے اترہے کونی اتنا ہمیں چڑے جاں کٹے اور لڑے اور کھاوے ایک دوسرے وہاں ماتا کھا تو نمبر نہیں آنا دیں اتنا ہوا کھا لے اور پھر اس سائے کے اوپر موژکاویں چالتے سے میں اب پرماتما کہتے ہیں اب روٹی جو پوڑا کے لئے جو بھوڑن بناتے تھے وہ بھی کیسائے بڑھیں جا کاتا پاک وہ نبیرہ تھا کٹیان کھانا ہے جلدی کوئی دیر کر دیتی جنہ کا کٹائی میری دادی نگا جلدی بنا دے نواروش ہے بنا دے جیسا بنا ہے وہ جیسا اٹھا ہوئے اور پھٹا پھٹ لے جاتی پتا تھا کٹیان کھانا ہے وہاں پر کوئی مانت سوڑے کھاس گا سنے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہ ان پوجہوں سے اپنے گھر میں خیر ستاتے تھے ایسی سادنا کر کے ہم کسل کے بھی انتظار کرتے تھے ہمارے ایسے خیر دواز یہ نالائک سنتوں رسیوں نے گروہوں نے پھر کیا بتاتے ہیں جیویت باپ گے لٹھا ملٹھا اور موے گنگ پوچائیا جب آوے آسوج کا مہینہ پھر وہ کووہ باپ بنایا رہ بھوڑی سی دنیا گروہوں نے کیسے شریہ رہ بھوڑی سی دنیا ست گروہوں نے کیسے شریہ اب کہتے ہیں جب پتا جی جیویت ہیں تب تو پروہ نہیں ان کے ساتھ اچھا بیوہار سلوک نہیں کرتے اور مرے پاتھا جنگوں کے اس نے گنگا میں پہنچا کہاو اس کی گتی کراؤ ان آڈان اٹھا گئے پھر گنگا میں جاو گنگا پر اور وہاں گنگا گاٹ پر وہ بیٹھے نکلی گروہ ایک وقتی کی پتنی نے نام لے رکھا تھا یہاں سے اس بیٹی کے بات ساری سمجھ مجھے کیونکہ یہاں آئیں گے گیان سنیں گے تو یہ تو کوئی آج کو لے ایسا بالک تو نہیں ہے گیان سے پتا تو لگی جاتا ہے تو اس بہن کے تو پکا وصواص ہو گیا اس کے پتی دیو کا وصواص نہ ہوئے تھا اور وہ منابی کرتی تھی کہ یہ سرات یہ جو پھول اٹھا کے لے جاتے ہیں گنگا میں ڈالک آتے ہیں بلے کوئی لاب نہیں اور اس کی ساری کتھا بھی وہ نہ مانیا کرتا انہوں نے بھولیا نہیں تمہیں بکواس کر رہے ہیں اور لوگ لاز ہے یا تو کرنا تو پڑے گا وہ اسی لئے نام نہ لے ہوئے تھا کہ نہ پھر میرے پناہ لیا جا نام بابو مرے گا اس کی تو پھر میں پھول لے کر جاؤں گا دنیا کے ایک ہوئے گی ایک دن وہ کہہ رہی تھی کہ پڑوس میں اس کا تاؤو مر گیا اور وہ پھول لے کر کے ان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا گنگا گاٹ پہ اور وہاں جاتے ہی پوچھیں گے کہ کان سے آیا ہے کان سے آیا ہے وہ پندت لوگ جو گتی کرانے والے گرو تو ہم نے بتایا وہاں سے آئے ہیں تو دوسرا بھاگ گیا ہے کہ آجوازو تم ہمارے ہو ہمارے ہو یو اکسیتر ہمارے ہمارے ہیں وہاں کے لوگ وہ آگیا ہم اس کے پاس چلے گے وہ نے پوری بھئی کائے ڈلیوہ پچھلی اور دیکھ کے پچھے نو بھولا ججمان اس کا پتی بتاو تھا پھر اپنی پتنی ناک ہے کہ نو بھولا میرے دکھ دے سی ہوئی اکی دوس بنتا ہماری خیر مناو کمارے روز مرے نو گتا ہم دا گنے دن مائے ججمان یہ کریا کرانے اس دن کے بعد نو بھولا میرے پکی جچگی اور نام لے لیا اور چھوڑ دی ساری بکوات بتا یہ کی گتی کرائے وہاں سکر مناو ہمارے روز مرے اور یہاں زلدی زلدی آویں اب کیا بتاتے ہیں جیویت باپ گیل لٹھا ملٹھا اپنا آدماؤں پرماتما کہتے ہیں گٹ میں سوک سلسلہ یہ سوٹ تک دن راتی جیویت جگ میں جوٹی پڑھیں پھر جم توڑیں چھاتی کہتے ہیں جو بغتی نہیں کرتے پرماتما کی ست سادنہ نہیں کرتے سنسا سوک سرائے میں یہ سوٹ تک دن راتی جیویت جگ میں جوٹی پڑھیں پھر جم توڑیں چھاتی پناتما یہ ایسی گہن گیان ہے ایسا گہن وچن ہے پرماتما کے یہ بلکل سٹیک ہیں لیکن ہم ان سے کوسوں دور تھے اس لئے ہم سماج بہار میں بھی رہتے ہوئے بھی اپنے کریوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے ایک وکتی کے چار پوتر تھے کسان تھا پہلے اس کے پاس چار پانچ اکڑ زمین تھی پھر اس نے سارے جیوان میں محنت کر مزدوری کر پسوپ سے بھی زیادہ محنت کر کے اور اس نے بیس اکڑ زمین بڑھا دی سوڑا کلے اور مول لے دیے بلکہ کے لئے اب جو کام کرنکا تھا منو سری سے وہ تکرہ کوئی نہیں چاروں بچے کا بیاء کر دیا اب بچے الگ الگ ہو گئے بڑھے کو ادرگ مار گیا پیرالیسس ہو گیا پیرالیسس ہو گیا